ایک سوال ہے فرقہ واریت کیوں اور کیسے پیدا ہوتا ہے فرقہ واریت فرقہ پہلے یہ بچوں کو میں فرقہ سمجھا لوں کہ فرقہ کیس کو کہتے ہیں آپ سکول میں جب پڑھتے ہیں تو استاد آپ کو میتھ کے سوالات سمجھاتے اور پڑھاتے ہیں جب آپ میتھ کے سوال کرتے ہیں حساب کتاب کے تو اس میں جمع تقسیم ضرب اور تفریق تفریق پڑھتے ہیں نا آپ استاد نے آپ کو لکھوایا بیٹا لکھو سو آپ نے کافی بے لکھا سو پھر استاد نے کہا بیٹا اس میں سے پچاس کو تفریق کر دو آپ کیا کریں گے اوپر سو کا عدد لکھیں گے نیچے پچاس لائن لگائیں گے سات مائنس کی تفریق کی نشاندھی ڈال دیں گے اور سو میں سے پچاس نکالیں گے جب آپ تو باقی آپ نیچے لکھ دیں گے پچاس اب آپ نے یہ اس میں سمجھا اصل عدد کتنا تھا سو استاد نے جو اصل عدد لکھوایا وہ کتنا ہے سو تو اصل سے جب پچاس کو علیدہ کیا آپ نے کیا کہا یہ پچاس سو میں سے جمع ہو گئے تقسیم ہو گئے ضرب ہو گئے یا اے بچے بولیں جنا سوال لکھا ہاں تو آپ کے سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں جب سو میں سے پچاس کو آپ نے نکال کر علیدہ کیا تو آپ نے کیا کہا سو میں سے پچاس تفریق ہو گئے ہیں سو میں سے پچاس تفریق ہو گئے اس کا مطلب ہے اصل جو عدد تھا اس میں سے جو کٹ کر آپ نے علیدہ حصہ کر دیا اصل سے جو علیدہ رہ گیا وہ کیا ہو گیا تفریق چلو ایک اور مثال دیتا ہوں ایک باپ کے کئی بیٹے ہیں مثال کے طور پر باپ کے پانچ بیٹے ہیں پہلے بیٹے کی اس نے شادی کر دی شادی سے پہلے سارے بیٹے باپ ماں ایک ہی گھر میں اکٹھے رہتے تھے ایک بیٹے کی شادی کی بیوی آگئی اس کی کچھ دنوں بعد بیوی جو ہے وہ اپنے خامد کو کہتی ہے کہ میں نے اس گھر میں نہیں رہنا تنگ کرتی ہے اس کو مجھے علیدہ کر دو یا لڑکے کی ماں باپ سے نہیں بنی اس نے کہا میں بیوی لے کر علیدہ ہو جاتا ہوں جب وہ ماں باپ سے کٹ کر علیدہ ہو گیا دوسری طرف چلا گیا تو پہلے گھر تھا ایک اب کتنے ہو گئے دو ایک بیٹے کی ہو گئی پھر اس کی شادی کے بعد اس نے بھی کہا ابو جی بڑا بائی علیدہ رہتے ہیں میں بھی علیدہ ہی رہوں گا میری بیوی سے آپ کی خدمت نہیں ہوتی وہ صرف میرے کپڑے دوئے گی میرا کانا پکائے گی آپ اپنی بیوی سے خدمت لیں وہ بھی کٹ کے علیدہ ہو گیا اب جتنے گھر علیدہ ہوتے گئے وہ اصل سے جدا ہوئے ہیں اصل کیا ہے ماں اور باپ ماں اور باپ سے کٹ کر جو علیدہ ہوا وہ کیا بن گیا ایسے ہی اصل ہے کتاب اور سنت اصل دین کیا ہے کتاب اور سنت قرآن اور حدیث اب جو قرآن اور حدیث سے کٹ کر علیدہ ہو جائے گا وہ فرقہ بن جائے گا وہ تفریق ہو گیا ہے کتاب اور سنت سے اللہ نے اصل دین کس پر اتارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے نبی علیہ وسلم والے دین کو کافی نہ سمجھا کسی نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو رہنما بنا لیا وہ حنفی بن گئے کسی نے امام شافی کو رہنما مان لیا علاق فرقہ بنا لیا وہ شافی بن گئے کسی نے امام مالک کے نام پر فرقہ بنا لیا وہ مالکی بن گئے کسی نے امام احمد ابن حنبل کے نام پر فرقہ بنا لیا وہ حنبلی بن گئے کسی نے امام جعفر صادق کے نام پر فرقہ بنا لیا وہ جعفری بن گئے کسی نے شیخ عبدالقادر جلانی کے نام پر فرقہ بنایا وہ قادری بن گئے کسی نے شیابودین سوروردی کے نام پر جماعت بنا لی وہ سوروردی بن گئے کسی نے خاجہ مہینہ دن چشتی کے نام پر اپنا گروہ بنا لیا وہ چشتی بن گئے تو اسی طرح الگ الگ شخصیات پکڑ کر نسبتیں لگا لیں تو الگ الگ کیا بنے گروہ اور دین اور فرقے بن گئے تو فرقہ ہمیشہ عقائد یا شخصیات کے نام پر بنتا ہے کتابوں سنوں سے ہٹ کر علیدہ عقیدہ گاہ لیں تب بھی فرقہ بن جاتے ہیں کسی شخصیت کو منتخب کر کے اس کے نام پر آپ گروہ کھڑا کر دیں شخصیات کے نام پر بھی فرقے بن جاتے ہیں جگہوں کے نام پر بھی فرقے بن جاتے ہیں دیوبندی اب دیوبند ایک جگہ کا نام ہے اس جگہ سے منصوب لوگ دیوبندی ہیں بریلی ایک جگہ کا نام ہے اس سے منصوب لوگ بریلی کہلاتے ہیں تو یہ اشیاء جگہ شخصیات ان کے ناموں پر فرقے بنتے ہیں اب ایک اور سوال ہے بچوں فرقہ واریت ختم کیسے ہو سکتی ہے فرقہ واریت ختم کیسے ہو سکتی ہے یہ میں بچوں کو سمجھاتا ہوں میری طرف دیہان کریں پوری طرح اوپر سو کا عدد لکھا تھا نا نیچے پچاس سو میں سے پچاس جو نکال دئیے تھے ان پچاس کو آپ نے کیا کہا تھا یہ کیا ہو گئے ہیں تفریق ہو گئے منفی ہو گئے تفریق ہو گئے ہیں بقایا کتنا تھا پچاس اصل رقم میں سے پچاس ابھی باقی کھڑے ہیں پچاس ان سے کٹ کر جدا ہوئے تو تفریق ہو گئے فرقہ بن گئے اب ہم چاہتے ہیں کہ فرقہ ختم ہو جائے تفریق میٹ جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے وہ جو پچاس تفریق ہو گئے تھے نا انہیں لا کر جو بقایا پچاس پڑے انہیں جمع کر دو وہ جو پچاس بقایا پڑے نا پچاس جو تفریق کیے تھے وہ پچاس لا کر ان پچاس میں جمع کر دیں تو کتنا عدد بنا سو فرقہ میٹ گیا پھر تفریق ختم ہو گئی تو تفریق ختم کرنے کے لئے آپ کو ہنفی شافی مالکی ہمبلی چشتی قادری نقش بندی سوروردی رافضی جعفری یہ ساری نسبتیں توڑ کر کہاں آ کر جمع ہونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دین لے کر ہے یوں سمجھ لو یہ ساری نسبتیں توڑ کر محمدی بان جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر نسبت قائم کر کے جوڑ جائیں ساری نسبتیں توڑ دیں تو تفریق ختم ہو جائے گی اور فرقہ